محرین فاطمہ کیا لگتی تھی تمہاری میرے پتی جت سگے چاچو ہو اس کے تو سگے چاچو پہ قتل اور زیادتی کا الزام ہے آپ کو ایک ایک کر کے ساری کہانی سنواؤں گی کہ محرین بی بی پر کیا قیامت ٹوٹی وہ تین سال کی معصوم بچی اس کا قصور کیا تھا کیا نام ہے بھئی تمہارا افزال تمہارا نام کیا ہے اکبال تم دونوں سے تمہیں بات کرتی ہو وہاں بھئی احمد احمد اور تم تم دونوں تو کم عمر محسوس ہوتے ہیں کتنی عمر ہے تمہاری سولہ سال سولہ سال اور تمہاری پندرہ سال پندرہ سال محرین فاطمہ کیا لگتی تھی تمہاری میری پتی جت سگے چاچو ہو اس کے جت تو سگے چاچو پہ قتل اور زیادتی کا الزام ہے کیوں ہمیں تو وہاں سے لڑکی ملی تھی کمرے سے لڑکی نہیں بھتی جی تھی وہ آپ کی لڑکی تو نہ نہ کہو اسے کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی وہاں میں کمرے سے ملی تھی میرے چھوٹے بھائی کو ہم وہ چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ اندر رہے ہیں میں نے اٹھا کرنا اس کے اب کو دیا تمہیں کیوں ملی تھی وہ مجھے تو نہ بتا تھا ہمیں تو ان کے گھر والوں کا بھی پھر سے ڈھونڈنا ہم ڈھونڈنا ہے ان کے گھر والوں نے کیا آپ لوگ کے آپس میں اختلاف ہیں کوئی لڑائی جگڑ ہے تو پھر اپنے گھر والے کا ہو نا سگا بھائی ہے ہمیں انہوں نے پیجا کہ ادھر کو جا رہے ہو نا لڑکی کو ڈھونڈا تو ہمیں اس سے آئے نا یہاں سے اسے رہت تھے ادھر ہم نے چیک کیا تو ادھر پڑی تھی تو ہم نے اس کے ابو کو لائف سے دی دیکھو سچ بولنا ہے تم عمر کے چھوٹے ہو اس لیے میں بڑے آرام سے پوچھ رہی ہوں ہمیں تو انہوں نے بولا کے دیکھنا تو ہم ادھر کو آئیتے ہیں ہم نے بولا ادھر دیکھا ہے چھوٹے بھائی نے کہا دیکھا ہے ہم ادھر دیکھنے چلے گئے تو چھوٹے بھائی نے نہیں تو رات پوری یہاں کیوں نہیں دیکھا رات کو بھی دیکھا تھا تب نہیں تھی دن کو سارا دن دیکھا نہیں سبح سبح ہی مل گئی ہاں بھائی تم بھی کام عمر ہو کتنی عمر ہے سولہ سال تم کیا لگتے ہو مہرین فاتمہ کے جو مرکا ہے بھائی ہی لگتی ہیں جو مرکا ہے پینا میرا ان کا بیٹا میں بھائی یعنی کہ تم بھی اس کے چاچو ہی لگتے ہو رشتے میں تو انہوں نے چاچو ہوں بھی الزام ہے بھائی تم پہ کیوں تھا میں کام پر گیا واستا ادھر سیاہا تھا تو نہیں جب تم تھے ہی نہیں یہاں پہ پولیس نے تمہیں کیوں ہراست میں لیا بات سچ کرنی ہے میرے سچ کرنی ہے میرے سچ کرنی ہے کیونکہ میں پورے انویسٹیگیٹ کرتی ہوں مل جاتا ہے اور پر انویسٹیگیشن میں جو چیز سامنے آتی ہے میں پورے استبوت سامنے رکھتی ہوں تب کا میں پتا ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے تھا نہیں مل رہی تھی پھر صبح ادھر سمینی تھی صبح کس نے بتایا یہاں پڑھی جس کے چھوٹی بھائی نہیں بتایا ناظرین دو سے میں نے بات کی دو اہم ہیں جن سے بات کرنا بات کیا وہ میں آپ کو آگے چل کے ان کی بات فرماؤں گی کہ آخر وہ نومینیٹ کیوں ہوئے تھے یا مدعی فیملی سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ ان کی بچی جب گم ہو گئی تو کیا انہیں ان تمام لوگوں پہ شک تھا ایک سگا چاچو ہے حیران کن طور پر وہ ابھی نبالک ہے اس کو کیوں حراست میں لیا گیا سوال بہت سارے جنم لیتے ہیں پہلے مدعی فیملی کی جانتے ہیں آپ مہرین کی والدہ ہیں ہاں جی میں مہرین کی والدہ ہوں مہرین آپ کی بڑی بیٹی تھی سب سے چھوٹی بیٹی تھی سب سے چھوٹی بیٹی تھی تین سال اس کی عمبر تھی اتنا چھوٹا بچہ اور سب سے چھوٹا بچہ ویسے دو بچے مان باب کو سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن چھوٹا سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے ہاں ساتھ چھوٹی تھی میں اببو سے کہتی مجھے پیسے دو اس نے کہا اپنی ممہ سے لے لو تو میری بیٹی مجھ سے پھر مانگنے لگی میں نے کہا نہیں ہے باہر نکلی چار ساٹھ چار بجے کا ٹائم تھا تو میں نے اس کے بھائی کو کہا بھی جاؤ اپنی بہن کو لے کر آؤں گئی ہے ہاں ادھر سے پاک کرانا ہمارے گلے لاغ جانا ادھر سے باغ کرانا بلانا مہرین ہنجی امی جی ہنجی کس حال میں دیکھا تھا اپنی بیٹی کو پھول جیسی کو بہت بورے حال میں میری بچی کو انہیں نے مارا تھا ہمٹ 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 ہم moss ہمٹ ہمٹ ساٹھ چار ساٹھ چاہتر کس ہے ہمٹ 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 ہو ہمٹ 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 موسیقی 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 سب کے وقت آپ کو چین نہیں آرہا تھا پھر کیا ہوا دو بچے جا رہے سی ہمارے رشتہ داریاں وہ جا رہے تھے گر کے لیے یہ بالنوں گہرہ لینے لکڑیاں لینے جا رہے تھے چھوڑے وغیرہ کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے نے ادر ادر دیکھا اس وقت جانے کے جاتے وقت کہ شاید مل جائے تو اس نے دیکھا کہ چھوڑ بچی جو ہے وہ کمرے میں پڑی ہوئی تھی دندہ نہیں تھے جسم پہ تورچر کے نشان تھے ہاں جی یہاں پہ تھے نشان ٹانگوں پہ اچھا آتھوں پہ تھے یہ جو زبان ہے اس پہ تھے یہاں ہوتوں پہ دانتوں کے نشان تھے آپ ماں ہیں میں آپ کو ایک سلاح کہلیں نسیحت کہلیں آپ کے ایک بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس کے پیچھے آپ کے سب دو بچے ہیں جی اسے ہی ہے ہاں جی ابھی آپ پھر بھی حاملہ ہیں پھر سے اللہ پاک آپ کو اولاد دینے والا ہے مہرین تو چلی گئی لیکن جو بچے آپ لوگ کے پاس ہوں گے خدارہ ان کی حفاظت کیجئے گا جہاں تک ہو سکے انہیں ایک پل بھی آنکھ سے اوجل مت کریں ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑی عورت کے ساتھ یا میچور عورت کے ساتھ ہی یہ سب ہو ماسوم بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہاں بھئی تمہیں کیوں ٹھا کے لے گئے ہاں میں نہیں پڑا گئے نہیں کیسے اٹھا کے لے گا کیا مطلب ہے میں جو الزام ہے وہ چھوٹا تو نہیں ہے تین سال کی بچی ہے تینے بھائی گیا جی تینے بھائی تو پاس ہاں گیا ساڈے پانے بھائی تو پاس کام دے چلے گا سانو نے پاکوڑی کھرنے بھائی گیا انہا نہیں نہیں تو پولیس دپارٹمنٹ کا دماغ خراب ہے کیا کہنا چاہتے ہو کہ وردی والوں کو سنس نہیں ہے کام کرنے کی انہا سانو نے پتا ہاں نا شاک چلایا گیا کس چیز کا شک موگندی شاک کا سارا کیا نشا کرتے ہو نہیں نشا نہیں کرتے تو پھر کیا پہلے ساپ کا ریکارڈ ہے نہیں جو نے انہا سانو نہیں پاتا میرین فاتما کیا لگتی ہے تمہاری کس بھی نہیں بھائی بنے بھائی بنے یا نہیں کہ مولداری ہے ہاں جی مولداری میں تم بھی شک کیوں کیا پورا گاؤں ہیں شک نہیں کیا چاہ تم نال چلو تو جو پیارا تم چھوڑ دیں گا اچھا چھوڑ دیں گیا چھوڑ دیں گیا یعنی کہ تم نے کچھ نہیں کیا ایسی تنی نہ لے گئی پولیس نہیں میں سانو نہیں پاتا میرین فاتما کو دیکھا تھا کس حال میں تھی وہ بہت بری حالت میں تھی کیا تھی مٹی لگی تھی اس کو بیورہ لگا تھا بہت زیادہ بھائیتوں تھی خراب تھی خراب مطلب بھائی بنی تھی کسی سے رسی سے ہاں پارک بنے ہو تھے ہاں مطلب بہت بوری سی 60 لگی سپلاہت ہو نمی چوت لگی بھی دیکھ لو سچ بولنا ہے سچ بولا ہم جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے فرنزک ریپورٹ کا پتا ہے نا پتا ہے نہیں جب ان چیزوں کا پتا ہے تک سامنے آجاتا تو سچ نہیں ہے سچ بول بھائیتوں پوچھے سچ بولنا ہے کاتل ازاروں میں بھی ایک اوانا تو مل جاتا ہے مل جاتا ہے اس کے لئے کہ ان کے لئے کتل نہیں چھپتا نہیں چھپتا نا اور کتل نہیں چھپتا ہوتا اس لئے بات وہ کرنے جو حقیقت ہے حقیقت کیا نہیں پتا سان اللہ کسی جس کا نہیں بتا ایسی دیرے کڑی گھات چیوں سے کار نہیں آگے کسی کسی کی مابنت کوئی سولتکاری نہیں کوئی سوٹھا کے لے جانے میں اسے نہیں کئی پہ نشاندائی کرنے میں نہیں کیوں آگا یہ مہرین کے والدین کیا لڑائی تھی نے کسی سے لڑائی نے شریف میں دے گیا نا اچھا دہا ہرگاری نے اس کا بیگی کا شریف ہے وہ شریف زونج ہاں بھی جی سر آپ ان سب میں مچور رہے ہیں ہاں آپ کو کیوں لے کر رہے ہیں کہ وہ ہے میری باتی جی لگتے ہیں آپ چاچوں پر عزام کیوں ہیں وہ میرے تایکی ہیں لڑکا ہے اس کے گیٹی ہوا اور ہماری تو باتی جی باتی جی کا عزام سگے چاچوں پر بھی ایک رشتے والے چاچو پہ بھی اب آبی رشتے میں چاچو ہیں کیوں جی سارے چاچو اکرابت تھے اس کی جو پلس کا اشک ہوا ایسے ہوا نا کہ ہم لوگ ایک دن ہم رہتے ہیں دپالپور سے ہم دونوں وہ اگے لڑکا کون سا بات کر رہا تھا وہ اور میں اور میرے بچہ تھا اور میرے گھر والے تھے ہم ادھر آئے ہیں ایک دن ادھر آئے ہیں دوسرے دن یہ واقعہ بن گیا دوسرے دن واقعہ یہ بنایا ہے اور اسی بنویات پہ ہمیں اٹھایا جیا ہے آپ لوگ میں مان آئے ہوئے ہوا کیا تھا کہ ہم لوگ جب آئے ہیں نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہے آپ تو کب آئے میں بچی کے ساتھ کیسے بچی کو اٹھایا گیا کیا ہوا تھا بچی کو اٹھایا گیا تقریبا سے تقریبا کوئی چار کاتدرہ ہیں تھا ہم لوگ بالکٹوا رہے ہیں ہم دل بیٹھے ہیں بالکٹوا رہے تھے când وہ آئے اس کی مضا ہے وہ آئے ہاں وہ آئے ہم انہам وسطہ ہم نے کہا کہ لڑکی تو نہیں آئی ہم نے کہا یہاں تو نہیں آئی ہم میرا پکھڑ تھا ہم میں تھا ہم روٹی کھا رہے ہیں وہ آئینے ادھر پوچھا ہم نے کہا یہاں تو نہیں آئی تو تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ پھر بند ہو گئی ہر کو ڈھونڈنے لگ گیا ہم ہم ادھری بیٹھے دے تھوڑی دیر بعد میری بھو آئی بھو آئی پوپو ہاں چند پوپو میری وہ آئی انہیں کہا کہ دیکھو سا ہی کہاں پہ گئی ہے دیکھیں گے تو پتا چلے گئی کدر گئی ہے ہم لوگ ادھر سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم گئی ٹوڑ پہ پھر وہ دوسرا دیکھا کھڑا ٹوڑ کھائی جو کیا ہے وہ بتاؤ وہ جی ایسی ہوا ہے کہ رات جب غیب ہوئی ہے سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے ہم بھی ڈھونڈ رہے تھے رات کے دو بیٹھتا جو کیا ہے وہ بتاؤ ہاں جی ہاں جی کہ جب اسے دیکھا گیا ہے اس کے پاؤں کون سے سے ان پہ بھی رسی لگی ہوئی تھی ہاں ہاتھوں پہ بھی لگی ہوئی تھی ہاں اور کون سے پھر پتا چلتا تھا کہتے تھے کہ گردن پہ بٹھی چوٹیں بغیرہ آپ لوگ کے دعویہ جو دو لوگ پکڑے گئے ہیں انہیں کیا ہے پولیس نے شک کی بنیاد پر چھے لوگوں کو حراست میں لیا جن میں سے چار کو بعد میں چھوڑ دیا گیا دو لوگ ابھی تک زیر تفتیش ہیں یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے ننی مہرین فاطمہ کے ساتھ رات بھر قیامت سغرہ کا منظر برپا کیا وہ تڑپی وہ روئی وہ تین سال کی ننی کلی انہوں نے مسل دی ان دونوں نے مل کے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا یا کوئی اور بھی اس میں شامل تھے یہ بات تفتیش طلب ہے یہ ننی مہرین فاطمہ پر کب سے نظر تھی یا یہ لوگ کیا منصوبہ بنانا چاہتے تھے ایسے بہت سارے طلب حقائق ہیں جو فل وقت شاید ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس لیے بھی نہیں رکھ رہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملزم جلد کیفرے کے دار تک مانچے